الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والموسلین وعلى آلہ وآلہف اجماعین اما بعد اصول التفسیر کے سبجیکٹ جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تفسیر کی ابتداء کب ہوئی اور کس طریقے سے وہ ترقی کر کے آج موجودہ جو صورتحال ہے تفسیر کی کتابوں کے شکلے میں ہمیں ملتی ہیں یہاں تک کہ اس کا سفر کیسا رہا آغاز قرآن کریم کی تفسیر خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے کیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کے لئے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں پھر صحابہ کا دور آیا ان لوگوں نے بھی کوششیں کی اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے جن کے دور میں علم تفسیر نے مزید ترقی کی اس سے پہلے کے درسے میں تابعین کے دور میں تفسیر کا کیا طریقہ رہا ہے وہ لوگ کن چیزوں کی مدد سے تفسیر کیا کرتے تھے اور ان کے دور میں تفسیر کے مدارس کون کون سے تھے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا آج کے درسے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تابعین نے جو تفسیر کی ہے اس کا حکم اور درجہ کیا ہے مدشتہ درسے کے آخری میں میں نے کہا تھا کہ ہم ایک ساتھ صحابی کی تفسیر اور تابعی کی تفسیر کا درجہ کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آج کے اس درسے میں صحابی کی تفسیر کا کیا مقام ہے اور تابعین کی تفسیر کا کیا مقام ہے صحابی کی تفسیر کو لینا ضروری ہے یا نہیں تابعین کی تفسیر کو لینا ضروری ہے یا نہیں ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ کہ جب ہم بولتے ہیں تفسیر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا جب بولتے ہیں تابعی کی تفسیر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے صحابی کی تفسیر سے مراد صحابی کی وہ تفسیر جو انہوں نے کسی آیت کریمہ کے زمنے میں بیان کیا ہے کسی آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے لیکن اس کے پیچھے نہ قرآن کریم کی دلیل ہے نہ حدیث رسول کی دلیل ہے کہ جسے کوئی بات کہی گئی کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اسی سے متعلق یہ بات کہی ہے تو وہ تفسیر صحابی کی نہیں ہوگی وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے گی یا یہ کی کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے وقت صحابی یہ کہہ دیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے دلیل آ گئی تو یہ صحابی کی تفسیر نہیں ہوگی بلکہ کیا ہے آیت کریمہ کی تفسیر حدیث رسول سے ہو جائے گی تو جب تفسیر صحابی بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے تفسیر کی ہے اور اس کی بیچھے نہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور نہ حدیث رسول انہوں نے بیان کی ہے تو یہ ہوتی تفسیر تابعی صحابی کی تفسیر ایسی جب ہم یہ بولتے ہیں کہ تابعی کی تفسیر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی نے کسی آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے لیکن دلیل کے توبن نہ قرآن کریم کی آیت کریمہ انہوں نے پیش کیا ہے نہ حدیث رسول پیش کیا ہے اور نہ ہی صحابی کے اقوال پیش کی ہیں اگر وہ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے وقت اسی کے بعد دوسری آیت کریمہ جوڑ دیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی مفہوم میں یہ آیت کریمہ بیان فرمائی تو وہ تابعی کی تفسیر نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہو جائے گی قرآن کی تفسیر قرآن سے اگر وہ حدیث رسول پیش کر دیں تو تابعی تفسیر ہوگی نہیں وہ قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے ہو جائے گی اور اگر وہ تابعی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کریں اور تفسیر کرنے کے بعد کسی صحابی کا قول دکھرے کر دیں کہ فلا صحابی نے عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ مثلا اس آیت کریمہ کے زمن میں یہ بات کہی عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں یہ بات کہی تو وہ تابعی کی تفسیر ہوگی وہ تابعی کی تفسیر ہوگی مبارک وہ تابعی کی تفسیر نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تفسیر نہیں کی ہے انہوں نے صحابی کی قول کو ذکری کر دیا گویا کہ صحابی کی یہ تفسیر ہو گئی تابعی کی تفسیر نہیں ہو گئی میری بات کو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ صحابی کی تفسیر بولی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے لیکن اس کے دمنے میں کسی دوسری آیت کریمہ کو پیش نہیں کیا ہے یا کسی حدیث رسول کو پیش نہیں کیا اور جو تابعی کی تفسیر کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ تابعی نے تفسیر کی ہے لیکن اس کے دمنے میں نہ تو قرآن کریم کے آیت کریمہ انہوں نے پیش کیا نہ حدیث رسول پیش کیا اور نہ ہی نہ ہی اقوال صحابہ پیش کیا صحابی کے لئے دو ہی چیز تھی قرآن یا حدیث یہ دونوں نہ پیش کریں تو صحابی کی تفسیر بن جائے گی اور تابعی کی تفسیر میں تین چیزیں آ جاتی ہیں قرآن حدیث اور ان سے پہلے جو صحابہ گزرے ہیں صحابہ کیا قوال یہ تین چیزیں نہ پیش کریں تو کہا جائے گا کہ یہ تابعی کی تفسیر ہے اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی نے جس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے اور وہاں قرآن کریم کے آیت کو نہیں پیش کیا یا حدیث رسول کو نہیں پیش کیا ہے تو اس کا درجہ کیا ہوگا کیا صحابی کی اس تفسیر کو لینا ضروری ہے یا اس سے ہٹ کر کے آپ بیان کریں اس کو نہ لیں اسی طریقے جہاں تابعی نے کوئی تفسیر کی ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اور نہ ہی کسے صحابی کا قول ہے تو تابعی کی اس تفسیر کو لینا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ کر کے بھی دوسری تفسیر کی جائے سکتی ہے یہ اصل ہے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ صحابی کی جو تفسیر ہے جہاں انہوں نے آیت کریمہ کا مفہوم بیان کیا ہے لیکن بطور دلیل انہوں نے نہ تو قرآن کریم کے آیت کریمہ پیش کی ہے اور نہ حدیث رسول پیش کی ہے تو ایسی تفسیر کا کیا حکم ہے کیا درجہ ہے کیا ایسی تفسیر کو لینا واجب ہوتا ہے ضروری ہو جاتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں اس سے پہلے والی جلد جو ہم نے لوگوں نے پڑھی تھی اس میں آخری چپٹر یہی تسبق یہی تھا کیا کہ صحابی کی جو تفسیر ہے اس کو لینا ضروری ہے یا نہیں جیسے قرآن کی تفسیر قرآن ہے تو آپ قرآن کی آیت کریمہ ہی کو تفسیر لیں گے اس سے ہٹ کر مفہوم نہیں بیان کر سکتے ایسے ہی قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے ہو رہی ہے تو آپ کو حدیث لینا ہی لینا ہے اس سے ہٹ کر نہیں جا سکتے لیکن قرآن کی تفسیر صحابی کی قول سے ہے صحابی نے تفسیر کی ہے اور اس کے دم میں نہ تنہوں نے دوسری قرآن کی آیت پیش کی ہے نہ حدیث رسول پیش کی ہے تو کیا اس کو لینا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور مفہوم مراد لیا جائے ان کی تفسیر کے ضرورت نہ سمجھی جائے کہ نہیں نہیں یہ تو صحابی ہیں ان کی کیا ضرورت ہے یہ اصل سمجھنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ صحابی کا جو بھی قول ہوتا ہے اس کو موقوف کہتا ہے گدشتہ درسی میں بات آئی تھی موقوف روایت جس کو بولتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت ایسی ہے جس میں وہ موقوف بظاہر دیکھتی ہے کہ موقوف روایت ہے کیونکہ صحابی کا قول ہوتا ہے اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کرتے لیکن کچھ ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہیں کہ جو موقوف ہوتے ہوئے اس کو مرفوع کا حکم لگا دیتی ہیں یعنی وہ درجہ پہنچا دیتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول وغیرہ کا ہوا کرتا ہے یعنی موقوف ایسی موقوف جس پر مرفوع کا حکم لگے جس پر مرفوع کا حکم لگے اگر ایسا موقوف ہے یعنی صحابی کا ایسا قول ہے جو مرفوع کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو لینا ضروری ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اگر موقوف روایت مرفوع کے درجے میں پہنچ جائے تو اس کا لینا ضروری ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا موقوف ہے کونسی موقوف روایت ہے کہ جو مرفوع کے درجے کو پہنچ جاتی اس کے لیے دو شرطیں ہیں اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو موقوف جو صحابی کا قول ہے یا صحابی کا عمل ہے وہ مرفوع کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کو لینا سب کے لیے ضروری ہے وہ دو شرطیں کیا ہیں نمبر ایک کہ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات ایسی ہو جس میں آدمی اپنے ذہن سے جس بات کو وہ اپنے عقل سے نہ کہہ سکے اس لئے کہا جاتا ہے ایسی بات جس میں عقل کی گنجائش نہ ہو جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو کہ اپنے طور پر ایک رائے قائم کر سکے یہ کیسی چیز ہے مثلا اسباب النزول سبب نزول ہے پھر کہا جائے کہ یہ آیت کریمہ فلا موقع پر نازل ہوئی یہ آیت کریمہ فلا موقع پر نازل ہوئی یہ آیت کریمہ فلا کے بارے میں نازل ہوئی اب اس میں کیا کوئی شخص اندازے سے کہہ سکتا ہے اپنی رائے دے سکتا ہے یا وہی بات کہے گا جو واقعہ تن ہوئی ہے کہ ہاں فلا مقام پر یائت کریمہ نازل ہوئی ہے فلا شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے رات میں نازل ہوئی ہے دن میں نازل ہوئی ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی شخص سے محض اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا ہے جو ہوا ہوگا وہی کہے گا تو ایک ایسی بات جس میں رائے کی گنجائش نہیں ہے عقل کی گنجائش نہیں جو واقع ہوگا وہی بیان کیا جائے گا اپنے مند سے کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا یا کوئی ایسی بات ہے جو قیامت سے متعلق ہے یہ قیامت کے دن ایسے ایسے ہوگا آخرت میں ایسے ایسے ہوگا تو یہ باتیں کوئی شخص سے محض اپنی رائے سے کہہ سکتا ہے یا وہ کہیں سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا چونکہ صحابی ہیں جب تک کوئی نہیں سنے گا تو آخرت کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے قبر کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے یا حساب و کتاب کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے جنت و جہنم کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا تو اس کے بارے میں یہ مانا جائے گا کہ بات ایسی ہے جس میں عقل کی گنجائش نہیں ہے رائے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا ملعب یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ اس کو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوگا تب ہی یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تب ہی یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ آدمی اپنے دماغ سے کہہ نہیں سکتا عقل سے کہہ نہیں سکتا یہ بات ہے اور پھر سنے گا کس سے اس دور میں اللہ کے نبی تھے قیامت سے متعلق بات آئے گی تو اللہ کے نبی جو بیان کرے وہی تو معلوم ہوگا کسی امتی کو نہیں معلوم ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ کسی صحابی کا قول اگر صحابی یہ کہہ دے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی دن ایسا ایسا ہوگا اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ عذاب قبر میں ایسا ایسا ہوگا اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے جنت میں ایسا ایسا ہوگا عیسیت کریمہ کو مفہوم ایک جہنم میں ایسا ایسا ہوگا تو یہ ہے تو موقف صحابی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے وہ صرف یہ خود اپنا بیان کر رہے ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ اس میں یہ ماننا پڑے گا کہ بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شخص اپنے ذہن سے یا دماغ سے نہیں کہہ سکتا یہ باتیں ضرور انہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگا ایک پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے اب یہاں پر دوسری شرط لگانے دروت کیوں پہ اشارے وہ یہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ جہنم کی بات یہ جنت کی بات یہ قبر کی بات آخرت کی بات اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور سے بھی سن رکھا ہو ہاں کسی اور سے کون ہو سکتے ہیں جن سے سنا جا سکتا ہے اہل کتاب کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے ان کی کتاب بھی آسمانی کتاب ہے اس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے تو اس لئے دوسری شرطیں لگا دی گئی اللہ یکون الصحابی معروفاً بالأخذ من اہل کتاب کہ صحابی جس صحابی کے قول ہو جس صحابی نے اس آیت کریمہ کم یہ مفہوم بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانب اس قول کی نسبت نہیں کی ہے تو اس صحابی کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ اہل کتاب سے روایتیں لینے میں معروف نہ ہو یعنی ان کے بارے میں لوگ نہ جانتے ہوں کہ وہ جو ہے اہل کتاب سے یہود سے یا نصارہ سے جا کر کے روایات لیتے ہیں یعنی وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ اہل کتاب سے روایات لیتے ہوں یہ دو شرطیں اگر ہوں تو صحابی کی روایت صحابی کے قول کو جو موقوف روایت ہوتی ہے وہ کس درجے میں پہنچ جاتی ہے مرفوح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے پہلی شرط کیا ہے یعنی ایسی بات جس میں رائے اور عقلی کے گنجائش مثلا قیامت کے بارے میں اور سبب نزول کے بارے میں دوسری شرط کیا ہے جس صحابی کے قول ہے جس صحابی نے آیت کریمہ کہ وہ تفسیر بیان کی ہے اس صحابی کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ اہل کتاب سے روایتیں نہ لیتے ہوں تو اب اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو صحابی کی تفسیر یہ مرفوح کے درجے میں آ جائے گی اور جب مرفوح کے درجے میں آئے گی تو اس کو لینا ضروری ہے یا ضروری ہے سمجھ گئے تو صحابی کی تفسیر کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ان کی تفسیر بعض حالات میں مرفوح کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں اور جب مرفوح کے درجے میں پہنچ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کو لینا ضروری ہے اور صحابی کی تفسیر کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان کی تفسیر مرفوح کے درجے میں نہ پہنچے یعنی یہ دو شرطیں نہ پائی جا رہی ہوں اب صحابی نے آیت کریمہ کی تفسیر کر دی ہے لیکن جو ہے وہ ایسی تفسیر ہے کہ نہ تو ایسی بات ہے جس میں رائے کی گنجائش نوبل کی رائے سے کہی جا سکتی ہے یا اسی طریقے سے وہ صحابی ایسے ہیں کہ وہ اہل کتاب سے روایتیں لیتے تھے تو گویا کی ایسا موقوف ہے جس کا درجہ مرفوح تک نہیں پہنچا تو ایسی ساتھ تفسیر صحابی کی تفسیر کے سلسلے میں جو حکمیں ہیں اس میں دو قول ہے بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں ہم صحابی کی تفسیر کو نہیں لیں گے وجہ کیا بن ابداعن کی کہ ہمارے لئے جو حجت ہے وہ کیا ہے قرآن اور حدیث وہی حجت ہے اب صحابی نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے تو اس میں نہ انہوں نے تفسیر کے بیان کرتے ہیں انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا اور نہ ہی حدیث کا حوالہ دیا حدیث دکھنے کی ہے تو پھر کہاں سے انہوں نے تفسیر کی انہوں نے اشتہاد کیا ہوگا کیا کیا ہوگا اشتہاد کیا ہوگا اور مشتہید کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی وہ حق کو پہنچ جاتا ہے صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی خطہ بھی کرتا ہے تو اس کا ملدب یہ ہے کہ مشتہید کے بعد کبھی لی جا سکتی اور کبھی چھوڑی جا سکتی ہے اس درجے میں لوگوں نے رکھا صحابی کو کہ صحابی کی وہ روایت جو موقوف ہے مرفوع کے درجے میں نہیں ہے تو اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کی روایت کو نہ لیا جائے لینا ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسری تفسیر بھی بیان کی جا سکتی ایک طبقہ اہل علم کا اس جانب یہ ہے دوسرا فریق جو ہے اس کا کہنا نہیں صحابی کی جو تفسیر ہے جو مرفوع کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے گرچ انہوں نے اشتہادی کیا ہو جو کچھ بھی ہو لیکن ان کی تفسیر کو لینا چاہیے اگر کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول آ جاتا ہے تو اسی کو بیان کیا جائے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا وجہ یہ بیان کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مشتہید ہی مانتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے اچھا اشتہاد کرنے والے ہیں کتنا بڑا کوئی عالم دین آشکہ ہو وہ صحابی کے مقابلے میں بہتر اشتہاد نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے نمبر ایک نمبر دو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو وہ تمام چیزوں کے نگاہوں میں تھی کہ کس ماحول میں کس پسمندر میں نازل ہو رہا تھا سبب ان ازول وہ جانتے تھے نمبر تین عربی زبان وغیرہ سے واقف تھے ہم لوگوں کے مقابلے میں وہ بہتر جانتے تھے قرآن جس زبان میں نازل ہو رہا تھا تو ان تین بنیاد پر ہم سے اور آپ سے یا آج کے بڑے سے بڑے مشتہید سے بہتر اشتہاد کون کر سکتا ہے صحابی کر سکتے ہیں اس لئے ان کی بات لی جائے گی اور محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ تفسیر کی ہے تو ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہو لیکن انہوں نے یہاں نسبت اللہ کے نبی کی جانب نہیں کی ہے یا پھر اشتہاد ہی کیا ہو تو اشتہاد کی وجہ سے ہم سے اور آپ سے یا دیگر زبانے کے علماء سے بہتر اشتہاد وہ کر سکتے ہیں لہذا کسی آیت کریمہ کے تفسیر کے زمنے میں کسی صحابی کے قول آ جائے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم عبداللہ بن عباس اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا تو اب ان کی روایت کو ان کے قول کو لیا جائے گا چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہی راج قول اور یہی راج قول ہے کہ کسی صحابی کی تفسیر جب آ جائے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اگر وہ مرفوع کے درجے میں ہیں تو ہر حالت میں لیا جائے گا اور اگر موقوف ہے تو بھی اوروں کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جائے گی یہ خلاصہ ہوا صحابی کے تفسیر کے حکمے کے بارے میں اور درجے کے بارے میں کہ صحابی کے تفسیر کا حکمے کیا ہے اس کا درجہ و مقام کیا ہے اب آپ سے اگر سوال کوئی کرے کہ صحابی کے تفسیر کا مفہوم کیا ہے تو جواب کیا ہوگا صحابی کا وہ تفسیر جس میں وہ قرآنہ رہی حدیث کا دلال نہیں دیرے صحابی کا یعنی اس میں کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے لیکن اب آگے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے یا اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے اور یہ حوالہ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے مطلق وہ سب بیان کر دیتے ہیں تو یہ ہے تفسیر الطابعی تفسیر الصحابی صحابی کی تفسیر اس کا حکم کیا ہے اگر یہ موقوف روایت چونکہ ہوئی اگر یہ مرفوع کے درجے میں ہوئی تو اس کو لینا ضروری ہے اور اگر موقوف کے درجے میں ہے مرفوع کے درجے میں نہیں پہنچ سکی تو اس کے بارے میں ایک طبقہ اہل علم میں کہتا ہے کہ نہیں اس کو لینا ضروری نہیں رہ جاتا چاہیں لیں چاہیں نہ لیکن لیکن ترضی صحابی کی تفسیر کی ہوگی بنسبت دوسرے اور دوسرے علماء بات کے عائمہ کی تفسیر کے مقابلے میں یہ ہوا صحابی کے تفسیر کا درجہ اور حکموں انشاءاللہ یہ بات کلیر ہوگی ہوگی میں آگے بڑھوں اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے تابعی کی تفسیر تابعی کی تفسیر کا حکم اور درجہ تو تابعی کی تفسیر کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں آپ ابھی میں نے شروع میں بیان کیا جی ایسی بات جو تابعی قرآن کی آیت سے نہ بیان کریں نہ حدیث سے بیان کریں نہ صحابہ کی ہاں یعنی تابعی نے بیان کیا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے لیکن آگے ذکریں نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ایسا فرمایا وہ کہتے ہیں آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے لیکن آگے ذکریں نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور یا عیسیٰ کریمہ کے یہ مفہوم ہیں اور آگے دیکھ لیں نہیں کر دیکھ فلا صحابی نے ایسا کہا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو جائے تو وہ تابعی کی تفسیر کہلائے گی یا کچھ اور جی اگر ان تینوں میں سے کچھ ایک کہہ دیں وہ تو تابعی کی تفسیر کہلائے گی یا کچھ اور کچھ اور مثلا وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور دلیل میں دوسری قرآن کے آیت پیش کرتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا تفسیر القرآن یا قرآن کی تفسیر قرآن سے یا وہ آیت کریمہ تفسیر پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں دلیل کے طور پر حدیث رسول پیش کر دیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے تفسیر القرآن بسنہ ان قرآن کے تفسیر حدیث رسول سے اس آیت کریمہ کا مفہوم اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا اور اگر تابعی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور وہاں صحابی کا قول دکھے کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمرہ وغیرہ نے اس آیت کریمہ کے مفہوم میں یہ بات کہی ہے تو وہ کیا ہوگی صحابہ کی تفسیر کہلائے گی اس کا حکم و درجہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے اب یہاں مراد کیا ہے کہ صحابی تابعین تفسیر بیان کر دی کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم ہے نہ دلیل کے طب قرآن کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں نہ حدیث رسول پیش کرتے ہیں نہ صحابی کا قول تو اس کا کیا حکم ہے ان کو لیا جائے گا ان کے قول کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یا جب کسی تابعی کے قول آ جائے تفسیر کے باب میں تو اس کو لینا ضروری ہو جائے گا یا اس کو چھوڑ کر کے بھی گزرا جا سکتا ہے یہ آج کی دوسرا وہ ہے کتابی کی تفسیر کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں آپ کتاب کھل سکتے ہیں صفحہ نمبر سولہ پر اسی کے بارے میں اختلاف العلماء فی الاخد بی تفسیر التابعی تابعی کی تفسیر کو لینے کسی اس لئے میں علماء کا اختلاف علماء کا اختلاف کی لیا جائے گا کی نہیں لیا جائے گا تابعی اگر کوئی تفسیر کریں اور حوالہ نہ دیں نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ کسی صحابی کی قول کا تو ایسی صورت میں ان کی تفسیر لی جائے گی یا نہیں جائے گی اختلاف العلماء فی الرجوع الى تفسیر التابعینا والاقض بقولهم اذا لم يؤثر فی ذلك الشئین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ان الصحابہ اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں علماء نے اختلاف کیا ہے تابعین کے تفسیر کی جانب رجوع کرنے میں یعنی ان کو والاقض باقوالهم اور ان کے اقوال کو لینے میں کب اذا لم يؤثر فی ذلك الشئین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ان الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس کے پیچھے نہ کسی نہ حدیث کا تذکرہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی کے قول کا تذکرہ ہو نمبر ایک پہلا اختلاف ہے ذہب بعض العلماء بعض علماء جانب جائے ہیں الہ انہو لا یؤخذ بتفسیر التابعی کی تابعی کی تفسیر نہیں لی جائے وَاسْتَدَلُوا بِأَنَّ التابعین لَيْسَ لَهُمْ سِمَاؤُمْ مِنَ الرَّسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کیوں نہیں لے جائے گی تو استدلال یہ ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے فَلَا يُمْكِنُوا الْحَمْلُوا عَلَيْهِ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا ان کے لئے ممکن بھی نہیں تھا کَمَا قِيلَ فِي تَفْصِیرَ الصَّحَابِي جیسا کی صحابی کی تفسیر میں کہا گیا کہ اِنَّهُ مَحْمُونُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات وہ کہیں اور اس میں نہ قرآن کی آیت پیش کریں نہ حدیث رسول پیش کریں تو ان کے بارے اور اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہو ان کے بارے ممکن ہے کیا نہیں ممکن ہے صحابی کے بارے ممکن ہے نا تو اس صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پڑھتے تھے اوو نسبت نہیں ہو رہی نہ اللہ کے نبی کی جانب تو یہ احتمال تو ہے کہ شاید انہوں نے سنا ہو تب بیان کر رہے ہیں لیکن کسی تعبیع کی بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکے کہ ملدب شاہد انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہو ہاں نہیں اگر یہ احتمال ہو جائے تو اس کا ملدب انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی طبی نہ اب ملاقات کرنے تابعی کہاں بچیں گے وہ صحابی ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنا جبکہ صحابی کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا صحابی کے بارے میں یا تو وضاحت ہوتی کہ سنا ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ سنا ہو لیکن ان کے بارے میں سیدھا معاملہ ہے کہ نہیں سنا کوئی امکان ہی نہیں تو اس بنیاد پر ان کی تفسیر نہیں دے ایک چیز نمبر دو وَبِأَنَّهُمْ لَمْ يُشَهِدُ الْقَرَائِنَ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ان حالات کو ان قرائن کو ان قرائن کا مشاہدہ نہیں کیا جن حالات و قرائن میں قرآن نازل ہوا یعنی جس پسمندر میں قرآن نازل ہوا اس پسمندر کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن نازل واللہ کے نبی کے دور میں ہوا صحابی نے دیکھا ہے یہ اس وقت ہی اسلام قبول نہیں کیے تھے یا یہ موجود ہی نہیں تھے تو انہوں نے وہ پسمندر نہیں دیکھا ہے اور جو شخص سے کسی چیز کا پسمندر جانتا رہتا ہے اس بنیاد پر ایک نتیجہ آخذ کر سکتا ہے اگر پسمندر کسی چیز کا معلوم ہے میں بیک گراؤنڈ اگر ہمیں معلوم ہے کسی چیز کا تو اس بیس پر ہم ایک بنیاد کوئی چیز کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا لیکن جب ہم کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں معلوم ہے تو ہم اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے دوسرا یہ کہ ان کو دوسری چیز یہ پہلی چیز یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا پسمندر یا بیک گراؤنڈ ان کو پتا نہیں مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا تب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں اور دوسرا یہ کہ جن حالات میں قرآن نازل ہوا اس کا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں گلتی کا امکان ہے جائز ہے کہ گلتی ہو مراد کو سمجھنے میں آیت کریمہ کی مراد کیا ہے اس کو سمجھنے میں ان سے خطا ممکن ہے وَظَنَّمَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ دَلِيلًا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز دلیل نہیں تھی اس کو انہوں نے دلیل سمجھ لیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں ہے اور جس پسمندر میں قرآن نازل و جن حالات میں قرآن نازل اس کا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا دو چیز ہو گئی تیسری چیز وَعَدَالَتُ تَابِعِينَ غَيْرُ مَنْسُوسٍ عَلَيْهَا اور تابعین کی عدالت پر کوئی نص نہیں ہے عدالت مراد ان کو سقہ قرار دینا کہ ہاں قابل اعتبار ہیں قابل اعتماد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے قرآن کی کوئی ایسی آیت کریمہ یا حدیث رسول نہیں ہے کہ تابعین جتنے بھی ہیں سب کے سب سقہ ہیں کما نص على عدالت الصحابہ جیسا کہ صحابہ کی عدالت پر نص موجود ہے صحابہ کی عدالت پر انہیں صحابہ سب کے سب سقہ ہیں معتبر ہیں متقی پریزگار ہیں اس پر قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور حدیث رسول بھی ہیں لیکن تابعین کے بارے میں ہے کیا نہیں تابعین کے بارے میں نہیں ہے کہ ہاں سب کے سب تابعیہ ایسی ہوں گے سقہ ہوں گے قابل اعتبار ہوں گے سچے ہوں گے جھوٹے نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کوئی نص موجود نہیں یہ تین دلیلیں انہوں نے دیں جس کی بنیاد پر تابعی کی تفسیر نہیں لی جائے گی پہلی دلیل کیا ہے انہوں نے قرآن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں یعنی علم حاصل نہیں کیا نمبر دو ان حالات کا مشاہدہ نہیں کیا دیکھا نہیں ہے جن حالات میں قرآن نازل ہوا اور نمبر تین ان کی عدالت پر کوئی نص موجود نہیں ہے کوئی دلیل اللہ رب العالمین نے نازل نہیں فرمائی ہے جیسا کہ صحابی کی عدالت پر تھا تو اس بنیاد پر ان کی تفسیر کی غلط غلط ہونے کا خطا ہونے کا امکان موجود ہے اگر یہ اللہ کے نبی سے سنے ہوتے یا امکان ہوتا تو یہ ہوتا ہے بھائی گرش کینہوں نے نسبت تو نہیں کی ہے لیکن ممکن ہے سنا ہو یہاں یہ معاملہ نہیں جو صحابی کے ساتھ تھا دوسرا یہ کینہوں نے قرآن کے نزول کے جو حالات و پسمندر تھے بائی گراؤن تھا اس کو دیکھا نہیں ہے اگر دیکھے ہوتا ہوتا کہ شاید اسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ صحابی نے دیکھا ہے تو ان کے مقابلے میں ان کے تفسیر کے درجہ بلند ہو جاتا ہے تیسی چیز صحابی سب کے سب عادل ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں ثقہ ہیں قابل اعتبار ہیں سچے ہیں متقی ہیں اور یہ نہیں ہیں تو جن کے بارے میں نص موجود ہیں کہ سب کے سب متقی پرہزگار ہیں تو ان کے ہر بات ہمیں فوراں ہمیں اعتبار کر لینا ہے مان لینا تسلیم کر لینا ہے لیکن جن کے بارے میں اس طرح کی کوئی نص موجود نہیں ہے تو ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے کہ یہاں غلطی بھی کر رہے ہوں جانبوچ کر کے غلطی ایک ہوتا ہے اشتہات کی اس میں غلطی ہو گئی اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانبوچ کر کے بھی بعض لوگ کر دیں تو یہ ایک علماء کے ایک طبقہ کا یہ کہنا ہے کہ تابعین کی تفسیر نہیں لے جائے گی اس کے لئے انہوں نے تین سبب بیان کیا ہے کتنا سبب بیان کیا کون بیان کرے گا تینوں سبب جی وہ تینوں سبب بولیے سنا نہیں ہے تابعین نے اللہ کے نبی سے سما نہیں کیا علم میں نہیں لیا دوسرا یہ کہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت پسمندر ہو نہیں ہے اس کے پسمندر اور بینگران اس سے نواقف ہیں چیک ان کی عدالت پر ان کے سقہ ہونے پر کوئی نص نہیں ہے یعنی قرآن کریم کی آیت یہ حدیث نہیں ہے کتابین سبب تمام کے تمام سقہ ہیں قابل اعتبار ہیں تو اس بنیاد پر ان کی روایت نہیں ہے یہ ایک طبقہ کا علماء کے ایک طبقہ کا یہ موقف ہے کتابین کی تفسیر کو نہیں لی جائے گی اس کے پیچھے یہ تین اسباب دیکھ رہے گی ذہب اکثر مفسرین والروایت الاخرہ عن امام احمد دوسرا طبقہ ہے اور اکثر علماء کا کہنا ہے اکثر علماء کا کہنا ہے اس میں امام احمد بن حمد رحم اللہ بھی ہیں گدشتہ میں بھی امام احمد بن حمد رحم اللہ تھے ان کا یہ تھا کہ نہیں لینا ہے اور ایک روایت ان کی یہ بھی ہے کہ لیا جائے گا دوسرا طبقہ علماء کا اور اکثر طبقہ یہی ہے علماء کا کہ تابعین کی تفسیر لی جائے گی کیوں؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ کس سبب کے بنیاد پر لیں گے؟ کہتن لئے انت تابعین تلقو غالب تفسیراتهم ان السحابتی اس وجہ سے کہ اس تابعین نے تفسیر کا اکثر حصہ تابعین نے تفسیر کا اکثر حصہ صحابی سے لیا ہے کس سے پڑھا ہے؟ صحابی سے پڑھا ہے اور صحابی کس سے پڑھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر صحابی تک پہنچی اور وحی تفسیر کہاں تک پہنچی؟ تابعین تک پہنچی فمجاہد مثلاً یقول جیسے امام مجاہد ہیں تابعین ہیں؟ تابعین ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عرشت المصحفہ علی ابن عباس ثلاث عراضات من فاتحته الى خاتمته کہ میں نے قرآن کریم کو مصحف قرآن کریم کو عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی انہما کے سامنے تین مرتبہ پڑھا ہے کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ من فاتحته الى خاتمته کہاں سے کہاں تک؟ شروع سے آخر تک شروع سے آخر تک اور کیسے پڑھا ہے؟ اوقفوہ اندہ کل آیت منہ واسعلوہ عنہ ہر ہر آیت پر میں ان کو روکتا تھا اور اس آیت کریمہ کے متعلق میں سوال کرتا تھا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ تین مرتبہ اب امام مجاہد اگر کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کریں تو اس کے بارے میں یہ کہہ کہ گزر جائے جائے اور آیت ان کی تفسیر نہ لی جائے اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں قرآن کے نزول کا جو حالات و پسمندر تھی جانتے نہیں اور ان کی عدالت کے سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے اس بنیاد پر کیا امام مجاہد کی تفسیر کو ترک کر دیا جائے گا؟ لیا جائے گا کیوں؟ بھئی جن چیزوں کی ضرورت تھی یہاں موجود ہیں کہ پورا قرآن تین مرتبہ کس کے پاس بڑھا؟ عبداللی اور پڑھنے کے طریقہ کیا تھا؟ ایک ایک آیت پر روکتے تھے اور پوچھتے تھے استاد محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی پڑھ کر کے بیان کرے تو تابعی ہی سہیں تو صرف تابعی کہہ کر کے یہ تابعی کی تفسیر ہم کو نہیں لینا ہے درست تو نہیں ہے تو اکثر تابعین تابعین نے اکثر صحابہ سے تفسیر حاصل کیا اس بنیاد پر تابعین کی تفسیر لینا چاہیے وَقَدَدَتُ يَقُول اور قَدَادَ فرماتے ہیں مَا فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا یہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے مگر میں نے ہر آیت کے سلسلے میں صحابی سے سنا ہے کیا سنا ہے؟ کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سنیں گے نا اس آیتِ قریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں مَا فِي الْقُرْآنِ آیا قرآن میں کوئی آیت ہے ہی نہیں جس کے بعد میں نہ سنا ہوں اتنا انہوں نے صحابہ سے حاصل کیا وَلِذَا حَكَ اَكْسَرُ الْمُفَسِّرِينَ اَقْوَالَ تَابِعِينَ فِي كُتُوبِهِمْ وَنَقَلُوهَا مَا عَنْهُمْ مَا اَعْتَمَادِهِمْ لَهَا کہتے ہیں اسی بنیاد پر اکثر مفسرین نے تابعین کے اقوال کو اپنے کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس کو ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے نقل کیا ہے وجہ یہی ہے کہ تابعی کی تفصیل لی جائے گی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے صحابہ سے حرفاً حرفاً پڑھا ہے ایک ایک آیت صحابی سے پڑھا ہے اس بنیاد پر ان کی تفصیلیں لی جائیں گی وَقَدَّكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنُ تَعِمِيَةً عن شعبد بن الحجاج شیخ الْإِسْلَامِ بِنُ تَعِمِيَةً رحمه اللہ نے شعبد بن حجاج کے قول لکل فرمایا ہے کہ اقوال التابعین فِي الْفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً کہ تابعین کے جو اقوال ہیں فروم حجت نہیں فروم سے مراد عقیدہ کے علاوہ جو احکام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عقیدہ جس کو اصول کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے احکام نماز پڑھنا یہ وغیرہ جو اس کے احکام فرد ہے واجب ہے وغیرہ وغیرہ حرام ہے اس طرح کے چیزوں میں اس کو فروم کہا جاتا ہے تو شعبد بن حجاج کہتے ہیں کہ تابعین کے قول فروم حجت نہیں ہے فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّتٌ فِي تَفْصِیر تو تفسیر میں کیسے حجت ہو سکتے ہیں حجت مراد کہ اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے جب احکام میں نہیں لیا جا سکتا تو تفسیر میں کیسے لیا جا سکتا ہے یہ کون کہا شعبد بن حجاج نے کہا یعنی اَنَّهَ لَا تَكُونُ حُجَّتٌ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے اقوال حجت نہیں ہوں گے ان کے علاوہ ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی مخالفت کی جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے کہ مثلا صحابی تابین نے ایک تفسیر بیان کی اور اسی کے مقابلے میں دوسرے تابین دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر حجت نہیں اور ان کی تفسیر ان پر حجت نہیں کیونکہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے تابین ہی کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس طرح کے اگر کوئی آیت کریمہ کے تفسیر ہیں تو وہ حجت نہیں ہوگی وَهَدَا صحیح یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن اَمَّا اِذَا اشْتَمَعُوا عَلَى شَيْن فَلَا يُرْتَابُ فِي كُونِ حُجَّا لیکن کسی آیت کریمہ کے تفسیر میں تمام تابین کا اجتماع ہو گیا یعنی کوئی ایسا تابین نہیں جو اس کی مخالفت کر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو حجت ہے تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اگر تابین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہم ان کی لیں گے نہ ان کی لیں گے ہم اجتہات کر لیں گے دوسرے اور طریقے اس سے حاصل کر لیں گے لیکن اگر تابین کا اختلاف نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا فَإِن اختلافوا فَلَا يَكُونُوا قَوْلُ بَعَدْهِمْ حُجَّةٌ عَلَى بَاد جب تابین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک کا قول دوسرے پر حجت نہیں دوسرے کا پہلے پر حجت نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ تابین ہیں ان کی بات مانی ان کی نہ مانی کیونکہ یہ بھی تو تابین ہیں یا ان کی مانی ہے ان کی نہ مانی اس طرح کی جب بات آئے گی تو نہ ان کی مانی نہ ان کی مانی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے تابین کے تفسیر میں تو ایسی صورت میں نہ تو تابین کا آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان پر حجت ہوگا نہ تو آپس میں کہ ان کی بات ان پر تھوپ دی جائے ان کی بات ان پر تھوپ دی جائے اور نہ ہی ان کے علاوہ جو بات کہیں تابین ہیں بات کے ادوار کے لوگ ہیں ان پر بھی حجت نہیں ہوگا وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ لُغَةِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ ایسی صورت میں قرآن کے طرف رجوع کیا جائے گا حدیث کے جانب رجوع کیا جائے گا او عموم لغت العرب عربی زبان کے طرف اہلِ عرب کی زبان کے طرف رجوع کیا جائے گا او اقوال السحابة فِي ذَلِكَ یا فِرُس میں صحابہ کے اقوال کو تلاشا جائے گا تو یہ دو چیزیں آئیں تابعین کے تفسیر کے سسلے میں کہ تابعین کے تفسیر لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی تو ایک طبقہ اہلِ علم کا یہ کہتا ہے کہ تابعین کے تفسیر کو نہیں لیا جائے گا سبب کیا ہے تین سبب انہوں نے ذکرے کیا اول یہ کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے استفادہ نہیں کیا علمِ حاصل نہیں کیا دوسرا یہ کہ قرآن کے نزول کے پسمندر کو اس سے واقف نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ ان کی عدالت پر کوئی نص وارد نہیں ہے اس لئے نہیں لیا جائے گا اس وجہ ان کے سبب یہ ہے کہ چونکہ تابعین نے تفسیر کا اکثر حصہ کس سے لیا ہے صحابہ ہی سے لیا ہے اور صحابہ نے کس سے لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے تو ایسی صورت میں جوہیں ان کی تفسیر لی جائے گی چھوڑی نہیں جا سکتی اور بطور دلیل دو تابعی کا قول پیش کیا ایک امام مجاہد دوسرے امام قدادہ کا کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک ایک حرف یا ایک ایک آیت کریمہ کو صحابی سے پڑھا ہے لہذا ان کے جب بات آ جاتی تو اس کو لیا جاتا ہے بعد میں شیخ الاسلام نے تیمی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اور وہ آپ نے شعبہ بن حجات سے اس کو دیکھ رہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھئے جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تابعین کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لئے تو اس سے مراد وہ قول ہے جس میں تابعین خود اختلاف کر بیٹھے ہوں فلا تابعی یہ بات کر رہے ہیں دوسرے تابعی یہ بات کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ قول نہ تو ایک تابعی کا قول دوسرے پر حجت ہے نہ دوسرے کا پہلے پر حجت ہے اور نہ بعد کے لوگوں پر حجت ہے لیکن جس میں اختلاف نہیں ایک تابعی نے ایک بات کہہ دی ہے اس پر کسی دوسرے صحابی کے اس کے خلاف قول موجود نہیں ہے تو پھر حجت ہے اس کو لیا جائے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا آخری بات یہ ہے کہ اگر تابعی اس طرح کا قول آ گیا کہ اس میں اختلاف پائے جاتے تو اس موقع پر ہم کیا کریں تو ایسی صورت میں قرآن کریم کے آیت کی تفسیق کے لئے ہم قرآن کی قرآن ہی قطب رجوع کریں گے ڈھونیں گے قرآن میں اس کا کچھ مفہوم مل جائے یا فیسی طرح اس کے بعد حدیث رسول میں دیکھیں گے اس میں اگر نہیں ملتا ہے تو اہلِ عرب عرب کی جو قبائل ہے ان کی زبان کی طرح رجوع کریں گے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ عرب میں جو قبیلیں ہیں انہوں نے اس لفظ کا کیا معنی لیا ہے وہ لوگ اس معنی میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ نہیں ہے تو چوتھا یہ ہے کہ صحابی کے اقوال کو تلاشا جائے گا کہ صحابہ نے اس کے بارے میں کیا بات کہی ہے آخری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تفسیر میں لکھنے کا موقع کب آیا یعنی تفسیر کب سے لکھی جانے لے مدون کب سے کی جانے لگی اس کا آغاز کب سے ہوا ہے کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے شکل میں تفسیر فلاں کے تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر تبریہ بغیرہ بغیرہ تو کتابوں کے شکل ہیں سب سے پہلے اس کا آغاز کب سے ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ روایتیں نقل ہوتی تھیں کیا ہوتا تھا اس آیت کریمہ کے تفسیر یہ ہے اس کو فلاں نے بیان کیا ہے فلاں صحابی نے بیان کیا یا فلاں تابی نے بیان کیا فلاں جو ہے اللہ کے نبی نے بیان کیا اس طرح کا نقل ہوا کرتا تھا کہ فلاں نے یہ بیان کیا فَالصَّحَابَةُ يَرُونَا عَمْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كَمَا يَرْوِي بَعْدُ مَنْبَادِ صحابہ آیت کریمہ کے تفسیر میں اللہ کے نبی سے روایت کرتے تھے اسی طریقے سے آپس میں بھی روایت کرتے تھے مثلا یہ کہیں کہ عبداللہ بن عباس کہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عبقر اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ بیان کیا تو صحابہ اللہ کے نبی سے بھی روایت کرتے تھے اور آپس میں بھی روایت کرتے تھے وَاتَّابِعُونَ يَرُونَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَمَا يَرْوِي بَعْدُ مَنْبَعْدِ اور تامعین کا کام عملہ تھا کہ تابعین صحابہ سے روایت کرتے تھے فلا صحابہ نے کہا فلا صحابہ نے کہا فلا صحابہ نے کہا اور تابعین آپس میں بھی روایت کرتے تھے مثلا یہ کہا جائے کہ قطادہ کہیں کہ مجاہد نے بیان کیا ہے تو اس طریقے سے روایت ہوتا تھا لکھنا اور مرتب کرنے کے نوبت نہیں آئے تھی اما تدوین علم التفسیر فَأَوَّلُ مَنْ حُضِّيَ بِشَرْفِهِ کہ سب سے پہلے تفسیر لکھنے کی جہاں تک بات ہے اور جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے وہ سعید بن جبیر بن حشام الاسدی بالولا ہے سعید بن جبیر بن حشام سعید بن جبیر الاسدی ان کو کہا گا اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں یہ آزاد کیے گئے ہیں اسی قبیلے کے لوگوں نے قبیلِ اسد نے ان کو آزاد کیا ہے تو وہ بطورے والا یہ اپنے آپ کو الاسدی کہنے لگے گویا کہ یہ بھی غلام دیکھیں تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تفسیر کی تاریخ میں بڑے بڑے مفسرین جتنے ہیں تقریباً سب کے سب غلام تھے ان کو آزاد کر کے اسلام نے مقام دیا کہ وہ امام بن گئے کوفی احد وعلامت تائبین کوفہ سین کا تعلق ہے تابین میں ایک بڑی شخصیت ہے اخذ العلم انہوں نے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نہوں سے علم حاصل کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے عبداللہ بن عطبہ بن مسعود کے لئے لکھا ہے کس کے لئے لکھا ہے تفسیر بن عطبہ بن مسعود عبداللہ بن عطبہ بن مسعود عبداللہ بن عطبہ بن مسعود کے لئے لکھا ہے پھر اس کے بعد ابو بردہ بن عبی موسیٰ علیہ شریع کے لئے پہلے عبداللہ بن عطبہ بن مسعود کے لئے لکھا ہے انہوں نے اور اس کے بعد ابو بردہ بن عبی موسیٰ علیہ شریع کے لئے لکھا کیا لکھا ہے یعنی تفسیر کی باتیں فلایت کریمہ کا یہ مطلب ہے فلاحیت کریمہ کا یہ مطلب ہے اور ان کا انتقال کب ہوا ہے حجاج نے ان کو قدل کرا دیا تھا پنچان بہجری میں پنچان بہجری میں ان کا قدل کرا دیا تھا قال احمد بن حمد امام احمد بن حمد رحم اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا قُتِلَ سَعِيد وَمَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ اَحَدٌ اِلَّا وَهُوَ مُفْتَقِرٌ الْا عِلْمِهِم کہ سعید کو شہید کر دیا گیا قدل کر دیا گیا اور روح زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے علمے کا محتاج نہ ہو یعنی سب کو ان کے علمے کی ضرورت ہے بہت بڑے عالم تھے تو سب سے پہلے جنہوں نے حدیث تفسیر میں کچھ لکھا ہے وہ کون ہیں سعید بن جبیر بن حشام الاسدی انہوں نے کس کے لئے لکھا ہے عبداللہ بن عطبہ بن مسعود کے لئے اور اس کے بعد ابو بردہ بن عبو موسیٰ علیہ شریع کے لئے رزاکواللہ خیر بارکواللہ السلامت اللہ و برکاتہ